کہ جامعے کراچی کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور چار افراد جابہک ہو گئے ہیں دھماکہ وین میں ہوا ہے دھماکے کے بعد وین میں آگ لگ گئی دھماکہ گیس سیلنڈر پھٹنے کے باعث ہوا ہے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جامعے کراچی کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور چار افراد جابہک ہو گئے ہیں دھماکہ وین میں ہوا ہے دھماکے کے بعد وین میں آگ لگ گئی اور دھماکہ گیس سیلنڈر پھٹنے کے باعث ہوا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ جامعہ کراچی کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور چار افراد جا بہک ہو گئے ہیں اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی عبدالرحمن سے جی عبدالرحمن بتائیے گا جامعہ کراچی کے اندر یہ کومرس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ ایک وین تھی جس میں دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کے نتیجے میں چار افراد جا بھاک ہوئے ہیں جن میں سے تین افراد جا گیر ملکی بتایا جاتے ہیں جبکہ دھماکہ کے نتیجے میں قریب میں موجود دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں تہم دھماکہ کے بعد وین میں مکمل طور پر وین تباہ ہو گئی اور وین میں وہ آگ لگ گئی تھی جسے فائبر گیٹ کے عملے نے بجھا دیا ہے اور ڈیٹ بوڈیز کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ جو دو افراد معمولی زخمی ہوئے تھے کام کر دی گئی ہے جبکہ اسپی ایسٹ عبدالرحیم شرازی سمیت بم ڈسپوزل سکارڈ کا عملہ بھی جو ہے جائے وقوع پر پہنچ چکا ہے جبکہ اسپی ایسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دھماکہ جو ہے وہ سلینڈر دھماکہ ہے تاہم بی ڈی ایس کا عملہ اس زمن میں تحقیقات کر رہا ہے اسپی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو پرم دیوائس ہے اس کے ذریعے گاڑی میں دھماکہ کیا گیا ہو اس حوالے سے جو ہے تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تاہم دھماکے کے بعد گاڑی جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے ڈیڈ بوڈیز کو نکالا گیا اور اسپیتال جو ہے وہاں پر متقل کر دیا گیا ہے تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دیگر اہلکار اور جس میں پولیس اورینجلز بھی شامل ہے بی ڈی ایس کا عملہ بھی شامل ہے جائے وکوہ پر اس وقت موجود ہیں اور دھماکے کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے تاہم جو ابتدائی تحقیقات سامنے آ سکی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین چائنیز باشندے تھے جو کہ اس دھماکے میں جو ہیں وہ جانبک ہوئے ہیں اور جانبک ہونے والوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں عبدالحیمان یہ بتائی گا کہ پولیس اپنی تفتیش کب تک مکمل کر لے گی کہ جو دھماکہ ہے وہ سلنڈر پھٹنے کے وجہ سے ہوا ہے یا پھر کوئی اور وجہ تھی اس کی دیکھیں بی ڈی ایس کا عملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور پولیس افسران بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ دیگر قانون عافظ کرنے والے ازاروں کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں اب یہ تحقیقات کی جاری ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ کس نویت کا تھا دھماکہ جو ہے دھماکہ کے مواد کے ذریعے کیا گیا ہے یا یہ دشنگردی کا واقعہ ہے یا پھر یہ سلنڈر دھماکہ ہے برکہ پوچھ وہ اس گاڑی قریب آئی اور اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے میری کراچک نے چیف سے یہ بات ہوئی ہے تو کیا یہ جو انیشل سی سی ٹی وی پوٹیجز ملی تھی یہ جو آپ نے سی سی ٹی وی دیکھتی ہے ظاہر ہے وہ کئی اور سے لے گی سی سی ٹی وی بات اس میں کچھ چیزیں ایک لیر ہو رہی ہیں دیکھیں سی سی ٹی وی ابھی ہم نے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہی ہیں ابھی ہم نے دیکھنی ہے اس کو انیلائز کریں گے وہ خاتون اگر تھی کہ وہ سوسائٹ بومر تھی یا نہیں تھی وہ ابھی ہمیں کلیر نہیں میں بھی وہ ایک ساز یہاں آپ سے گزر رہی ہوں وہ ان کے ایڈنٹیٹی ہو جائے گی ہمارے پاس کتنی ڈیڈ بوڈیز ہیں اس سے ہماری چیزیں ویریفائے ہو جائیں گی لیکن انیشلی سٹیج پہ یہ کہنا کہ سوسائٹ تھا یا پلانٹڈ تھا یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سی ابھی ہمارے پاس کنفرمیشن ہسپیٹل سے آتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں مقدر صاحب آپ یہاں بہت عرصے سے اگر یہ پلانٹڈ دماغہ ہوتا تو زمین پہ کریٹر پڑا ہو پلانٹڈ دماغہ نہیں ہے یہ گرنیٹ کا دماغہ پہ نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ایکسپلوزف کا دماغہ لگ رہا ہے تو جب یہ کریٹر یہاں پہ نہیں پڑا ہوا تو دیفنیٹل معاملات اسی طرف جا رہا ہے یا آپ مچور کریں گے یہ چیز ہمیں آثنٹیکیٹ کرنا ٹیکنیکل بم ڈسپوزل کا کام ہے میں اس لیے ابھی آپ کو ویریفائی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہے اپنینٹلی مجھے کچھ لگ رہا ہو ان کو کچھ اور ہو تو وہ ایک دفعہ ہمیں آفیشل ہی بتا دیں کہ کس ٹائپ کا ایکسپلوزن تھا اور بوڈی پارٹس ہیں نہیں ہیں سیوسائٹ تھا نہیں تھا اس کے بعد ہی ہم آپ کو ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ وڈا ہے کراچی پولیس کی گفتگو آپ نے سنی عبد الرحمن ہمارے ساتھ ہی موجود ہے عبد الرحمن بتائیے گا کہ کراچی پولیس کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ہم سامنے نہیں لا سکتے ہیں جس طریقے سے بھی یہ دھماکہ کیا گیا ہے اور مزید انفرمیشن وہ ہمیں دیں گے اس حوالے سے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آجی بلکل بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے جس نوعیت کا یہ دھماکہ نظر آ رہا ہے اس لینڈر کا دھماکہ بظاہر تو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح کا یہ دھماکہ ہے جس میں دھماکہ ہونے کے بعد جو گاڑی ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور پوری گاڑی میں آگ لگ گئی تھی دھماکے کے بعد جسے بعد میں فائر برگیٹ کے عملے نے آکے آگ کو بجایا ہے اور موقع پر ہی چار افراد گاڑی میں جہاں باک ہو گئے تھے جبکہ اردگرد جو افراد موجود تھے دو افراد ان میں سے زخمی بھی ہوئے ہیں اور یہ جہاں باک ہونے والے افراد ہیں وہ غیر ملکی بتایا جاتے ہیں جن میں دو خواتین بھی ابتدائی طور پر بتایا جا رہی ہیں جو جہاں باک ہوئی ہیں تاہم جو پولیس سے جو ہماری بات ہوئی ہے جو پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ دھماکہ بارودی مواد کے ذریعے ہوا ہے تاہم اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ پلانٹڈ ڈوائس تھی اس گاڑی کے اندر جو نفس کی گئی تھی یا پھر کوئی اور تریقہ کار جو ہے استعمال کیا گیا ہے اس دھماکے کے لیے یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اس حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکارڈ کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے جو اس حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے کہ بم کا جو یہ دھماکہ ہوا ہے وہ کس نوئیت کا ہے آیا وہ پہلے سے نصف شدہ تھا اس گاڑی میں یا پھر کسی اور طریقے سے جو ہے اس گاڑی میں بلاسٹ ہوا ہے جی جی عبد الرحمن بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے